دوستو آپ یہ خبر دیکھ رہے ہو کہ آئی ایل ٹی ایس کے بارے میں خبر آ رہی ہے نیاغرہ کالج کینیڈا سے کہ چار سو سٹوڈنٹ کو کہا ہے کہ دوبارہ سے ٹیسٹ لو یہ بہت بڑا شک پیدا کرتا ہے کہ جو لوگ سٹوڈنٹ انڈیا سے آ رہے ہیں سارے تو نہیں کافی سٹوڈنٹ ایسے آ رہے ہیں جن کے آئی ایل ٹی ایس ٹیسٹ کا جو رینکنگ ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے کہ وہ پروگرام کو شروع کر سکے وہ دن دور نہیں کہ جب ویزا آفس والے بھی یہ کہیں گے کہ آئی ایل ٹی ایس کا ایگزامنیشن آپ نے دیا نہیں دیا ہم آپ کا انٹرویو لیں گے اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد بتائیں گے کہ آپ کی انگلیش اس لیول پہ ہے کے نہیں ہے انگلیش ٹیسٹ کا ایک جو پلانک ہے کہ انگلیش ٹیسٹ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا کینیڈا سسٹم کا کینیڈا پی آر ہو یا سٹڈی ویزا ہو اس میں انگلیش چلتا ہی چلتا ہے چائنا اور انڈیا دو بڑے کنٹری ہیں جہاں میکسیم سٹوڈنٹ بھیجتے ہیں قریب قریب تین لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پر پچھلے سال آئے تھے اب یہ دیرے دیرے پانچ لاکھ تک ہونے والے ہیں دوہزار اٹھانہ کی سٹیٹس جب آئے گی دیکھنا اب پانچ لاکھ تو ہو جائے گا تو سٹوڈنٹ کو ایک صحیح سٹوڈنٹ لینا ایک کینیڈا کی سٹریٹی ہے اور اگر غلط سٹوڈنٹ آئے لگے ہیں تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر دیں گے اور آپ کو کچھ نہ کچھ ریسٹریکشن ڈال دیں گے تو یہ جو نیاغرہ کالیج کی جو ایک انفرمیشن آئی ہے آپ سکریز بھی دیکھنا ہے یہ بہت ہی چنتا والی بات ہے دیکھتے ہیں اور کیا لکھا ہے انہوں نے کہ سٹیو ہرٹسن نیاغرہ کالیج کے وائس پریسیڈنٹ آئی ایک ان لرنر سروس سیز سکول نے ایک انویسٹیگیشن کیا اور اس میں سے تین سو جو سٹوڈنٹ ہیں جو اگزیسٹنگ ہیں جو شاید آگے والے بھی آنے والے ہیں ان کے پاس انگلیش نہیں تھی ایون دو ان کے پاس ٹیسٹ تھا آئیل ٹیس ٹیسٹ کا تو یہ ٹیسٹ کون کرا رہا ہے یا یا کوئی سوچی سمجھی کسی کی کانسپریسی ہے لیکن یہ پتہ لگا کہ ایٹی پرسن اپ ڈیم فر فرم انڈیا اور انہوں نے ٹیسٹ لیا تھا آئی ڈی بی ایڈیوکیشن سے آسٹریلی بیسٹ آئی ڈی بی ایڈیوکیشن سے آئی ڈی بی پر یہ سوال جو آپ شروع جائیں گے بھائی یہ ٹیسٹ کر کیسے رہے ہیں کیسے پاس ہو گئے تو یہ بہت بڑی چنتہ والی بات ہے ایک انڈیا کے سٹوڈنٹ کو یہ پیش کرنے کے لیے کون صحیح ہیں کون غلط ہیں میں آپ کو ایک چیز رہا بتاؤں اس میں آئی ڈی ایس ٹیسٹ میں پہلے بھی بہت کرپشنز ہو رہا کہ ایک باتیں آتی رہی ہیں یہ دیکھئے کیا ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یو ایس میں پینسیلوینیہ سٹیٹ یونیسٹی سٹوڈنٹ فم چائنہ نے کسی کو پیسے دیا تھے چائنہ میں کہ بھی اس کے لیے کوئی توفل کا ایزام دے رہے ہیں وہ ایک پکڑی گئی 2016 میں دیکھئے کہ many people were convicted of running an immigration scam that paid fake sitters to take the TOEIC language examinership for non-use students australia میں بھی haircut in university's english language center of found guilty and 2001 of accepting brides and manipulating the ilts results تو یہ بہت ہی چنتہ والی بات ہے کہ اگر یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو immediately رکا جانا چاہیے otherwise یہ ساری انڈسٹری کا کام خطرے میں پڑ جائے گا اور idp کا کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو idp والی جانے اس کے بارے میں میرے پاس کچھ information نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں نیاغرہ کالج نے کہا ہے کہ چار سو اٹھائی سٹوڈنٹ کا دوبارہ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اور وہ ٹیسٹ آج منڈے ہے آج ہو جانا چاہیے آج ہو رہا ہوگا تو یہ بات میں آپ کو شیئر کرنے والا تھا کہ یہ کیا کر رہے اور تھوڑا سا بچ کے رہنا بھائی صاحب یہ پھنی تو کچھ اور problem نہ ہو جائے thank you very much